وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ایسا شخص پیر ہو سکتا ہے کہ جس میں شریعت کے مطابق تمام شرائط پائے جائیں لیکن ہو وہ ان پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فادل بریلوی نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر اکیس اور جلد نمبر بائیس میں اور اس کے علاوہ صدر شریع بدر طریقہ علامہ امجد علی آدمی الرحمہ نے اپنی عظیم کتاب بہار شریعت کے جلد اول حصہ اول کے اندر اس بات کو لکھا کہ پیری کے لئے چار شرطیں ہیں اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط فوت ہو جائے تو وہ شخص پیر بننے کا اہل نہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے اور تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق موعلن نہ ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سسلہ روحانی نبی اکرم علیہ السلام تک متصل ہو اچھا اب ان چار شرائط میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو تو پتا چلا کہ علم کا ہونا یہ پیر بننے کے شرائط میں سے ہے اگر وہ انپر ہے تو کیسے پیر بن سکتا ہے اور اگر انپر کی مراد آپ کی کوئی اور ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے واللہ اعلم بسواب محمد وسیم زیائی مرکز العلم الاسلام اکرمی بادامی مزید مٹھا در کراچی پاکستان